موسیقی مقبوزہ کشمیر میں پوری بادی اور جمہو کے پانچ ازلا میں تاحال کرفیو نافذ ہے بائیس روز ہو چکے ہیں یہ کرفیو نافذ ہے جس کے بائیس شہریوں کو غزائی قلت اور عدویات کی کمی کا سامنا ہے جبکہ کئی علاقوں میں کشمیری نوجوانوں نے کرفیو توڑ کر بھارتی جہریت کے خلاف احتجاج کیا ہے ایک طرف وہاں پر یہ صورتحال ہے دوسری جانب وزیراعظم امران خان نے آج خطاب کیا ہے قوم سے خطاب میں ان کا کہنا ہے کہ نرندر مودی نے تکبر میں بڑی غلطی کر دی جس سے کشمیریوں کو آزاد ہونے کا تاریخی موقع مل گیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ واتا کرتا ہوں مقبوزہ کشمیر کی آزادی تک ہر فورم پر آواز اٹھاؤں گا یہ انہوں نے کہا ہے انہوں نے مزید باتیں بھی کی ہیں وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے ہر فورم کے اوپر انہوں نے آواز اٹھانے کی بات کی ہے وزیراعظم پاکستان امران خان نے تو پھر وزیر خارجہ نے فاؤن کیا ہے کس کو فاؤن کیا ہے اوائی سی میں اوائی سی کے سیکٹری جنرل سے رابطہ وزیر خارجہ نے اوائی سی کے سیکٹری جنرل ڈاکٹر یوسف بن احمد سے ٹیلی فاؤنی کے رابطہ کیا جس دوران مقبوزہ کشمیر میں جاری کرفیو اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا اسلام مالکی تنظیم اوائی سی کے سیکٹری جنرل سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مقبوزہ کشمیر کے نہیتے مسلمانوں پر بھارت کی جانب سے مظلوم کشمیری ہیں ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں مقبوزہ کشمیر کے مسلمانوں کو نماز عید اور نماز جمعہ تک ادا نہیں کرنے دی گئی وزیر خالجہ نے کہا کہ ذرائع مواصلات پر مکمل پابندی آئید کر دی گئی تاکہ حقائق دنیا کے سامنے نہ بھارت نے راہل گاندی کی قیادت میں اپوزیشن وفت کو سیری نگر سے ائرپورٹ سے واپس جانے پر مجبور کر دیا ان حالات میں مقبوزہ کشمیر کے مسلمان اوائی سی کی طرف دیکھ رہے ہیں اب اوائی سی سے امیدیں لگا رہے ہیں یہ وزیر خالجہ نے اوائی سی کے سیکٹری جنرل کو فان کر کے کہا ہے وائی سی ایک ایسا فورم ہے جو انسانی حقوق کے خلاف جو ہونے والی ایکٹیوٹیز ہیں ان پر آواز اٹھاتا ہے اور مسلم ممالک پر مجتمع لیے 57 مسلم ممالک کے عراقین ہیں جس پر مجتمع لیے ایک تنظیم ہے اس میں دو ممالک ہیں ایک یو اے ہم نے پرسو پروگرام کیا تھا اس میں کس طرح یو اے نے آلہ ترین سیول اعزاز دیا تھا درندے قاتل صفاق مودی کو جو کشمیر کے اندر مسلمانوں کا نہتے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اور آج پھر کیا ہوا ہے ایک اور خبر ہے اور بڑی افسوسناک خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کے بعد بحرین نے بھی بھارتی وزیراعظم نرندر مودی کو آلہ ترین ایوار سے نوازا ہے گزشتہ روز متحدہ عرب امارات کے دورے کے بعد بھارتی وزیراعظم نرندر مودی بحرین کے دارالحکومت منامہ پہنچے تھے یہ کسی بھی بھارتی وزیراعظم کا اس خلیجی ریاست کا پہلا دورہ تھا پہلا دورہ پہلے ہی دورے کے اندر اعزاز دینا آلہ ترین اعزاز دینا دو اسلامی ریاستوں کی جانب سے جو اوائی سی کے فارم پر بیٹھتی ہیں وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے ٹیلی فونک رابطہ کر رہے ہیں کشمیر کی صورتحال سے اگاہ کر رہے ہیں وائی سی کے سیکری جنرل کو ان کے نیچے جو ارم مالک ہیں جو سٹرونگ ارم مالک ہیں وہ آلہ ترین اعزاز دے رہے ہیں کس کو جس کے خلاف وزیر خارجہ ان کو فون کر رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں بھارتی وزیراعظم نے امیر بحرین حمد بن عیسیٰ الخلیفہ اور بحرینی ہم منصب شہزادہ خلیفہ بن سلمان الخلیفہ سے الہیدہ الہیدہ ملاقاتیں کی نرندر موڈی کو امیر بحرین حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے کنگ حماد آرڈر آف دی رنائنس کا احزاز دیا احزاز دے دیا گزشتہ روز متحدہ عرب امارات کی جانب سے بھی بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کو آلہ ترین سیول احزاز دیا گیا تھا مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کے بعد برطانوی رکن پالی میں نازشان ماراتی ولی احد سے موڈی کو احزاز دینے کے فیصلے کے حوالے سے نظر ثانی کی بات کی تھی لیکن انہوں نے یہ سارا کچھ ان کو دیا ہے اور بھارتی کمیونٹی سے خطاب بھی کیا تھا بھارتی وزیراعظم نے اور ساتھ ہی دو سو سالہ قدیم شہری نات مندر میں پوجہ پاٹ کی اور پرساد بھی تقسیم کیا یہ وہاں پر یہ خلیجی ممالک مسلم ممالک کے اندر جا کر وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس موقع کے اوپر اس نہج کے اوپر جب کشمیر کا خون بھی رہا ہے وہاں پر نہیتے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ہم اوائی سی کو فان پہ فان کر رہے ہیں ہم یونائٹی نیشن کو فان پہ فان کر رہے ہیں اور وہ تو بھارتی وزیراعظم کو خصوصی عزاز کے اوپر عزاز دیے جا رہے ہیں اب سوال یہ بنتا ہے کہ دو ممالک نے تو دے دیا اب نیکسٹ وان ہے سعودی ارابیہ رہ گیا بھارتی وزیراعظم نے مندر کی بحالی کے منصوبے کا بھی افتتا کیا جس پر بیالیس لاکھ ڈالر لاغت آئے گی گازی بھارتی فوج کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں بائیسویں روز سے مکمل لاکڈون جاری ہے جس کے باعث بچوں کے دودھ ادویات اور ایشیہ ضرورت کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے اب دوسری جانب ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے اور دوسری جانب بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ ہمارا ٹاپک ہو گیا کہ کس طرح بھارتی وزیراعظم کو نوازہ جا رہا ہے اعزازوں کے ساتھ پاکستان کی خارجہ پالیجی اور سیکنڈ بھارت کی سرکار تو بکلاہت کا شکار ہے بزدل ہے پاکستان سے کوئی بھی آواز اٹھتی ہے اس کو پنچ کرنے کے لیے دبانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے لیکن وہاں پر جو بھارتی عوام ہے وہ بھی بکلاہت کا شکار ہو چکی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ٹویٹر کے ذریعے بھارت کا جو بھیانک چہرہ ہے اس کو ایان کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہر دفعہ یہ کرتے ہیں تو ٹویٹر نے صدر معمولکت ڈاکٹر عارف علوی کے کشمیر سے متعلق بیارات کے خلاف درخواست مسترد کر دی ہے یعنی کہ انہوں نے جو ٹویٹ کی تھی اس کے اوپر درخواستی آئی ہیں بھارت کے اندر سے کہ ان کی ٹویٹ کو بند کیا جائے صدر عارف علوی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جاہریت کے معاملے پر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ متحرک ہیں اور اس حوالے سے متعدد ٹویٹس بھی کر چکے ہیں صدر معمولکت کے ٹویٹر بیانات پر ان کے اکاؤنٹ کو بلوک کرنے کے لیے درخواست دی گئی جسے ٹویٹر انتظامیہ نے مسترد کر دیا ٹویٹر کی جانب سے صدر عارف علوی کے نام پیغام میں کہا گیا کہ تحقیقات کی گئی ہیں لیکن کوئی خلاف ورزی سامنے نہیں آئی وفاقی وزیر بھرائی انسانی حقوق شیریم ازاری نے ٹویٹر کی جانب سے بھیجی گئی ایمیل کا ایک سکرین شاٹ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے شیئر کرتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا کہ ٹویٹر مودی سرکار کا آلائے کار بننے میں واقعی بہت آگے جا چکا ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ سینئے تحزیہ کار زید حامل صاحب موجود ہیں بہت شکریہ زید صاحب آپ نے اپنا وقت دیا زید صاحب ٹویٹر بی مودی سرکار کی زبان میں بور رہا ہے وہاں پر آپ کا ٹویٹ جو ٹویٹر ہے وہ بھی بند ہے بھارت میں اس کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے ہم نے اور سیکنڈ یہ ہے کہ بھارت کی سرکار تو پکلاہٹ کا شکار تھی لیکن ان کی قوم ان کی عوام بھی پکلاہٹ کا شکار ہے اتنے بزدل لوگ ہیں کہ یہاں سے آواز اٹھ رہی ہے اور وہ ٹویٹر جیسے پلیٹ فارم کو بھی استعمال کر رہے ہیں کہ ان کو بند کیا جائے سر یار وہ بزدل تو ہیں اس میں تو کوئی شبہ کی بات نہیں ہے لیکن وہ بڑے سمجھدار بزدل ہیں بہت سمارٹ بزدل بڑے پرویکٹیو بزدل وہ بڑے اگریسف بزدل ہیں فیکٹ آو دا میٹر ہے کہ ہمیں جو آج چوٹ لگ رہی ہے چاہے دپلومیسی میں لگ رہی ہو فورن پالسی میں لگ رہی ہو انفورمیشن وارفیر میں لگ رہی ہو ان سب کا تعلق ہمارے قومی دی این اے سے ہے کہ ہم ریاکٹیو ہیں ہم پیسیو ہیں ہمیں خوفزدہ نیشن ہیں اور جیسے لامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ آزاد ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ذہنی طور پر غلام ہیں یہ ٹویٹر ہمارے ساتھ کیوں سلوک کر رہا ہے کہ ہمارے ملک کے صدر کو بھی بیزت کر رہا ہے ہمارے ملک کے تمام وزراکی اور تمام ہیں جو زبان نکال کے کچھ بات کرنا چاہتا ہے اس کو ٹویٹر بند کر دیتا ہے یہ ذلت اور اسوائی ہم کو ایس ایٹی ایس سے بھی مل رہی ہے یہ ذلت اور اسوائی ہم کو باقی ہمارے تمام مسلمان ملکوں کی طرف سے بھی نصیب ہو رہی ہے اور اب یہ دو دو ٹکے کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم بھی ہمیں بیزت کر رہے ہیں کیوں اس لیے کہ آپ کو ان کے ساتھ نگوشیئٹ کرنا ہوتا ہے ایک سال ہو گیا اس حکومت کو آئے بے نواز شریف و درداری نہ کرے تو ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں کہ وہ مادر پدر غدار ہیں لیکن اس حکومت سے تو بڑی توقعات تھی قائد آزم ثانی آگئے تھے یہاں پہ ایک سال میں سب کچھ بنا کے دیا گیا ان کو ویجن نہیں نظر آیا کہ ہم کو سوشل میڈیا کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے ہیں کیونکہ آج کی دنیا میں یہ سب پوری دنیا کی حکومت ہیں ان پلیٹ فارم سے ڈیل کرتی ہیں ایگریمنٹ کرتی ہیں اپنے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں انڈیا نے کیا ہے آپ نے کیوں نہیں کیا انڈیا نے جو بیٹری دھما کے کیے تھے تو آپ نے کیے اس کے جواب میں تو جب انفرمیشن وار ہے سیٹس جنریشن وار ہے ہائیبریڈ وار ہے تو اتنا بڑا فلانک کھلا کیوں چھوڑ دیا اور آج میدان جنگ میں مار کھا رہے ہیں شکایت کیوں کرتے ہیں تھوڑی اور کھا لیں عزیز صاحب ہم نے ان کی موویز کو تو بند کیا ہوا ہے موویز کو کب بند کیا ہے کل پرسو دس سن پہلے اس سے پہلے اربو روپے کی فنڈنگ ہر سال چار نواز شریف کے دور میں اربو روپے اربو ڈالر کی فنڈنگ انڈیا کو جاتی ہے اور ابھی تک جا رہی تھی مشلے ایک سال میں تمام ان کی سلمیں جو ان پاکستان میں چلاتے ہیں جو ہمارے کیبل کیو پر چلی جاتی ہے جو ان کا جو اشتہار ہمارے میڈیا پر چلتے ہیں انڈیا سے جو بند کر آتے ہیں تمام ملٹی نیشنل پاکستان میں سو افیس ایڈز انڈیا میں بنا رہی ہیں انڈیا ایکٹرز ہمارے ٹی وی پر چل رہے ہوتے ہیں پانچ اگرز کے بعد جب اس نے ظلم کیا تھا اس وقت انڈیا ایکٹرز کراچی میں ناچ رہتے آ کر پورا پورے طائفہ کو ہم نے انوائٹ کیا ہے ہم نے ان کی جہاز نہیں بند کی ان کی تجارت نہیں بند کی ٹرانسٹ ٹریڈ افغانستان سے ان کا چل رہا ہے یہ ظلت اور رسوائی تو ہم خود طلب کر رہے ہیں ہم نے اوپر یہ قائد کیوں کرتے ہیں عزیز صاحب وزیر آسم عمران خان نے آج کہا ہے کہ ہم ہر فورم پر انہوں نے کہا کہ میں خود ہر فورم پر آواز اٹھاؤں گا تو پھر وزیر خارجہ متحرک ہوئے انہوں نے اوائی سی کے سیکرٹری جنرل کو آج کال کی ہے انہوں نے کشمیر کی صورتحال کے اوپر آگاہ کیا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ بحرین نے بھی ان کو حمودی کو آلہ ترین سیول اعزاز دے دیا ہے اس کے بعد یوائی کے بعد تو ہم کس کے در پر دروازہ کھٹکٹا رہے ہیں ابھی تک کھٹکٹا رہے ہیں آج فون کی ہے سر ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس وقت دنیا کا کون سا دروازہ کھٹکٹا دیں جو پچاس لاکھ مسلمان نوے لاکھ مسلمان اس وقت کشمیر میں کرفیو میں زبا ہو رہے ہیں جن کا جنرل سائٹ ہو رہا ہے خود پرائم منسٹر اکنالج کر رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں امیجیٹ ریلیس ان کو کیسے دلوائیں یہ تو پس پلسطین میں بھی ستر سال سے ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں ہر سال اقوام متحدہ کے اجلاس ہوتے ہیں اس کی اوپر جتنا پلسطین پر بات ہوتی ہے وہ تو کشمیر سے ہزار گناہ زیادہ پر کیا فرق پڑ گیا گازہ کو کیا فرق پڑ گیا ویسٹ بینک کو آج اس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں پلسطینیوں پر آج بھی بومنگ ہو رہی ہے اسرائیل بھی وہ یہی کر رہا ہے اسرائیل نے کیا جی تو بچے آپ آن جب ہم جنائٹیڈ نیشنز کو جانتے ہیں انٹرنیشنل باڈیز کو جانتے ہیں کہ آج دنیا میں جس کی لاتھی ہے اس کی بہنس ہے آج دنیا میں صرف طاقت کی زبان سمجھے جاتی ہے کوئی ڈپلومیسی کام نہیں کرتی کوئی اکنومک انٹرسٹ کام نہیں کرتے جب تک اس کے پیچھے آپ کے پاس تھریٹ نہ ہو ایران پر سینکشنز لگی بھی ہیں دہائیوں سے اس کے باوجود کسی کی جرت ایران پر حملہ کرنے کی کیوں نہیں ہوتی وہ کہتا ہے میں سعودی عرب سے لے کر پورے خلیج کو آگ لگا دوں گا اور خلیجی ممالک خوف کے مارے امریکہ کو روکتے ہیں کہ تم ایران سے جنگ نہ کرو ورنہ امریکہ چڑھا جا رہا تھا ایران کے اوپر یہ ہوتی ہے اگریسیف ڈیفلومیسی جس کے پیچھے ملٹری تھریٹ ہوتا ہے جواد ذریف صرف ہوا میں بات نہیں کرتا اس کے پیچھے جنرل سلیمانی کھڑا ہوتا ہے اس کی نیچے کیونکہ ایران کا جہاز انہوں نے اگوا کر لیا تھا ٹیٹس پور ٹیٹس جب تک کہ آپ نہیں کریں گے وہ برٹن کو گھٹنوں پہ لے آئے نیگوشیئٹ کرنے کے لیے ایران کے ساتھ کہ ہمارا جہاز واپس کرو جب تک آپ اس طرح نیگوشیئٹ نہیں کریں گے بڑی طاقتوں کے ساتھ ایران ایک وقت میں انگلینڈ کو بھی تھرٹ کر رہا ہے امریکہ کو بھی تھرٹ کر رہا ہے اور ساری گلز کو بھی تھرٹ کر رہا ہے لیکن زیس اب ہماری صورتحال ڈیفرنٹ نہیں نظر آتی آپ کو ایران سے بلکل ہی ہم ڈیفرنٹ سٹیج پر ہیں جی ہم بہت ڈیفرنٹ سٹیج پر ہیں کیونکہ یہی اور یہی شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے چونکہ ہم ایٹمی طاقت ہیں ہم اسلامی دنیا کی سب سے مضبوط ترین فوج ہیں اسلامی دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہیں اس لیے ہم ایران سے مختلف ہیں اور اس لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے جب وہ بچا کر فکتا ہے ایران بچا ہے ہمارے سامنے اس کی فوجی طاقت ہے ہی کچھ نہیں سوائے اس کے خلیص کے اندر وہ نیزائل چلا سکتا ہے اس کے لعبہ اس کے پاس کوئی فورس پروجیکشن کیپیویلٹی نہیں ہے ہم اسرائیل سے لے کر ہندوستان کے آخری کونے تک ہر حصے کو نشانہ بنا سکتے ہیں بیٹل ہارڈن آرمی ہیں ایک غیرثم الغیور قوم ہیں جو اپنی عزت کے لیے لڑنا جانتی ہے اس کے باوجود جب ہماری قیادت اس طرح کے فیصلے کرے ان کے پاس کوئی سٹریٹیجی اور پلان نہیں ہے اس وقت اب بات کر رہے ہیں یہ یو این کے جلاس کا انتظار کریں یو این کے جلاس کے بعد آپ کیا کر لیں گے ایک مہینے کے اندر بودی چھوڑے گا مسلمانوں کو اندر آپ صرف ان لاشیں اٹھانے جائیں گے زیادہ صاحب ویسے 22 روز ہو چکے ہیں آج اٹلیسٹ کرفیو تو اٹھوا لیتے پاکستان اس طرح کی ڈپلومیسی کرتا کہاں پر کیا کیا مزید کر سکتے ہیں ابھی بھی وقت ہے کیا کریں کس طرح جارے ہانا کس طرح آئیں بھارت کو دیکھئے آپ کو دنیا کا پریشر اگر انڈیا پر لانا ہے تو آپ کو دنیا کو تھریٹ کرنا پڑے گا دنیا کو تھریٹ کرنا پڑے گا دنیا کو تھریٹ کرنا پڑے گا دنیا کو کیا تھریٹ کریں گا کہ جی جنگ ہو جائے آپ موبیلائز کریں ایک ایٹمی ڈیٹونیشن کریں مزائل چلائیں دائیں بائیں پریکٹس ٹریننگ کریں سوجیں ڈپلائی کریں اس طرح 27 کے بعد آپ نے سرجکل سٹرائید کشمیر میں کی تھی ویسے سرجکل سٹرائید کریں جاتے انڈیا کی ایکانومی کو سمجھے انڈیا کی ایکانومی خود جوب رہی ہے مرندر موڈی خود اپنی ایکانومک کلاپس کو چھپانے کے لیے پاکستان کی طرف طوفان برپا کر کے ناشنالزم فیور بیلڈ کر رہا ہے وہ جنگ نہیں کر سکتا جتنے خوفزدہ آپ ہیں ایٹمی جنگ سے اس سے ہزار گناہ زیادہ خوفزدہ عالمی طاقتیں ہیں جن کی بلینز اور ڈالر کی انویسمنٹ ہے انڈیا کے اندر آپ ان کے پیسے پر ضرب لگائیں آپ ان کے پیسے کو تھرٹ کریں سعودی عرب کی پچھتر ارب ڈالر کی انویسمنٹ اگر امبالی کی آئل ریفائنری میں ہے اس طرح امریکہ اور یورپ کی بھی کئی سو ارب ڈالر کی انویسمنٹ انڈیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے آپ کے خیال میں وہ اپنے پیسے کی حفاظت کے لیے ایٹمی جنگ رکھوانے کے لیے بیچ میں نہیں آگئے صرف ہم ہی بوزل ہیں ہم ہی ڈر لگ رہا ایٹمی جنگ سے انڈیا کو نہیں لگ رہا وہ سرے بلس کال کر رہا ہے ورنہ پوری دنیا جانتی ہے اگر اس خطے میں اسکلیٹ کر گیا تو سب سے زیادہ پاکستان اور انڈیا سے زیادہ خطرہ گلوبل انویسمنٹ کو ہوگا جو بلینز اور پریلینز اور دالر جو انڈیا میں انہوں نے انویسٹ کی دی جنگ نہ کرو موڈی کو روکیں گے جنگ نہ کرو یہاں پہ آپ ہوسٹائل پوسچر تو لیں آپ نے تو ان کے اوپر سے ہوائیاز بن نہیں کیا آپ نے افغان ٹرانسل ٹریڈ بن نہیں کیا آپ کیا کریں کرنا نہیں چاہتے ورنہ سو طریقے ہیں موڈی سے پریشر بلڈ کرنے کا آپ کھل کے خالستان کو ریکنگنائز کریں آپ افغان طالبان کو ریکنگنائز کریں آپ کہیں امریکہ سے کہ ہم افغان پیچ ڈیل سے باہر نکل رہے ہیں ہم نہیں گیرنٹی دیتے کوئی پیچ مسالیت نہیں کراتے افغان طالبان کو ریکنگنائز کر لیں کابل حکومت کو ڈیل ریکنگنائز کریں آپ پریشر امریکہ پہ بھی تو بلڈ کریں خود امریکہ جائے گا موڈی سے کہنے یار ہم مر گئے افغانستان میں ہمیں بچاؤ تمہاری وجہ سے ہم تباہ ہو جائیں گے افغانستان اس کو کہتے ہیں اگریسیف ڈپلومیسی بغیر گولی چلائی بھی کام ہو سکتے ہیں اچھا آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے زید صاحب موڈی بڑا خاموش ہے اس نے یہ ظاہر کر دی ہے کہ ایکشن سپیکس لوٹر دن ورز وہ اس نے اپنا کام کر دی ہے اب وہ اس طرح رولا نہیں ڈالا جس طرح پاکستان سے آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ خاموش ہے آج بھی اس نے مسترد کیا ایک بیان میں ٹرمپ کی سالسی کو موڈی کو آپ نے دیکھا ہے جس طرح اس نے ٹرمپ کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے دونوں نے قیقہ لگایا تھا ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے موڈی نے جو بکواس کی ہے کہ بائی لیٹرل ہے بائی لیٹرل will never happen کبھی وہ آئیں گے ہی نہیں بات کرنے کے لیے آپ وہ ٹرمپ کو چپ کرانے کے لیے everybody has an انڈرسٹینڈنگ they are comfortable ان کو صرف ایک threat تھا کہ کہیں پاکستان اگریسیف posture نہ لے لے جب آپ نے surrender کر دیا کہ ہم military option considering نہیں کر رہے ہیں اب دنیا کا کوئی pressure موڈی پہ یا اسرائیل پہ یا ٹرمپ پہ نہیں ہے اور وہ کھلی اجازت دیں گے موڈی کو مزید ایک مہینہ جب تک کہ United Nations کا اجلاس نہیں ہوتا اس وقت تک جو قتل عام تم کر سکتے ہو کر لو اس اجلاس پر دیکھیں گے کہ مزید اس کو جاری رکھیں یا روکیں اندر جو کرسی لگا ہوا ہے اندر جو genocide ہو رہا ہے جو قتل عام ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کو لاشیاں اٹھانے کے لیے بھی نہیں ملیں گی وہاں پر اگر آپ نے ایک مہینہ مزید انتظار کیا تو یہ کیس میرے لیے تکلیف سے بہت زیادہ ہے ہم اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس indefinite time ہے جس طرح ستر سال ہم نے گزار لیا مزید ستر سال گزار سکتے ہیں جو میں ایک دن آدھا گھنٹہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کر پوری دنیا کے اجلاسوں میں جا کر nobody is realizing ستر اسی لاکھ مسلمانوں کی زندگیوں کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت اور یہ گازہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کتنا دور ہے کہ ہم پہنچ نہیں سکتے یہ تو مظفرباد سے آپ غلیل فائر کریں تو جاکہ مغموضہ کشمیر میں گرے گی یہ تو ہمارے اپنے رشتدار ہیں کون سا پاکستانی گھرانہ جس کے رشتدار مغموضہ کشمیر میں ہم اپنے پاکستانیوں کو اس طرح abandon کیسے کر سکتے ہیں پاکستانی ریاست ایسے کر کیسے سکتی ہے کل لاہور کو abandon کر دیں گے کل شالکوٹ کو کر دیں گے کل کراچی کو چھوڑ دیں گے کل دشمن نعوضہ باللہ قبضہ کر لیا وہاں پہ کہ دی ہم جن بھی کرنا چاہتے ہیں یہ کون سا مائن سیٹ ہے لیکن کرتو رہے ہیں نا جس طرح وہ کرتارپور رہداری کو ابھی بھی لے کر چل رہے ہیں ابھی بھی بیانات آ رہے ہیں کہ اس کو ہم لے کر چلیں کرتارپور رہداری تو ہمیں سوٹ کرتی ہے ہمیں ہر حال میں سوٹ کرتی ہے انڈیا کو سوٹ نہیں کرتی وہ تو سکو کہ یہ انڈیا خوافزدہ ہے وہ تو انڈیا مجبوری میں کر رہا ہے میں کہہ رہا ہے یہ پوسیل اقدام ہے نا پاکستان جو لیٹس آئیڈیا انڈیا نے دیا ہے سوبرون سوامی اے پھل کے کہہ رہا ہے کہ ہمیں کرتارپور کالیڈور پہ قبضہ کر لینا چاہیے پورڈر سے اتنا نزدیک ہے کہ ہم اندر جائیں گے رکے اس پہ قبضہ کر لیں پاکستان سے کہیں جاؤ مزے کرو کہیں اور تمہیں کوئی اور جگہ لے لو تم جائے وہ تو اس کی بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ اب تو بات ہوگی پاکستانی کشمیر پہ قبضے کی اب تو بات ہوگی کرتارپور کالیڈور پہ قبضہ کرنے کی تاکہ جگڑی ختم ہو پاکستان کی کنٹرول سے ہی بھی کر جائے ہو آج انڈیا نیول چیس نے کہا ہے کہ ممبئی پہ حملہ ہونے والا ہے اور پاکستان کروانے جا رہا ہے اور ہم تیار بیٹھے وہ ستارا فالس فلیک تیار کر رہے ہیں انیشیٹیو ان کے پاس ہے ٹائمنگ وہ سیلیکٹ کریں گے اٹیک کہاں کرنا ہے وہ سیلیکٹ کریں گے ہم صرف سرپرائز ہوں گے بیٹھ کے مارک آئیں گے اور جنگ پر ہمارے گھر میں ہوگی یہ مت سمجھ یہ کہ وہ نہیں آئیں گے یا انہوں نے اقوام متحدہ کے جلاس کا وہ انتظار کریں گے وہ صرف بیٹھے رہیں گے وہ ڈیپلائی کر رہے ہیں وہ ستارے ہیں اچھا زیسر لاس میں بتا دیں اقوام متحدہ کا اجلاس سپتمبر کے اندر وزیراعظم کی باڈی لینگویج کس طرح انہوں نے وہاں پر سپیچ کرنی ہے آج کا خطاب اور وہ سپیچ کس طرح ریلیٹ کرنا چاہیے ان کو یار مجھے اس کا سوال نہ کرو یار ام سو ڈسگسٹڈ انڈ ڈسپوائنٹڈ اے پرائم منسٹر سپیچ آج کون تھی نئی بات کی انہوں نے آج ہمیں کونسا ہسٹری کا لیسن دے رہے تھے کہ ہندو توہاں ایڈیالوجی یہ کرتی اور وہ کرتی ہے کونسی نئی بات کی آج کی تقدیر میں سوائے اس کے کہ جمعہ کے دن سارے دوپ میں کھڑے ہوکے احتجاج کریں گے کوئی توقع نہیں ہے مجھے کہ یون میں جا کے یہ کچھ پاکستان کا کیس سٹرونگلی لے کے جائیں گے اور لے کے جائیں گے بھی تو کیا فرق پڑے سر پھر سیبل اور اسکری کی قیادت دونوں میں سے ایک کس پر توقع ہے کیا ہو سکتا ہے آپ کے آپ کے نظر میں مستقبل میں لیکن پرائم منسٹر نے آج کم از کم اپنی باڈی لینگویج سے یہ تو ثابت کر دیا کہ he's a man in control وہ decide کر رہے ہیں وہ فیصلہ کر رہے ہیں جس سارے decisions ان کے ذاتی ہیں کہ اپنے he gave his own mind he has his own strategy انہوں نے خود رفتے ہیں اپنی اپنی گورنمنٹ کی نمائندگی کی لہذا آپ میں آرمی کو تو بلیم نہیں کر سکتے آپ میڈیا کو جوڈیشری کو بلیم نہیں کر سکتے آپ بلیم آپ کریں گے تو پولیٹیکل گورنمنٹ کو کریں گے they have taken the charge in a responsibility lead and they are the elected ones سوال ان سے ہی ہوگا اگر یہ آرمی چیف کو کہہ دیں کہ deploy کرو اور یہ aggressive posture لو ہم aggressive diplomacy کریں گے مجال آرمی کی یہ جوڈیشری کی میڈیا کی انکار کریں prime minister has to take responsibility چرچل نے فیصلہ کیا تھا second world war میں جانے کا آرمی چیف نے فیصلہ نہیں کیا prime ministers have to take responsibility جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو کہتے ہم نے کیا جب کام خراب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں آرمی نے کیا آرمی سے پوچھیں ہم اور آرمی ایک ہی پیج کی اوپر ہے کیوں وہ تو government officer ہے آرمی چیف is a government servant he's a government officer he's waiting for the orders from the prime minister لیکن پرائم منسٹر کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے aggressive posture لیا تو آپ کی economy ڈوب جائے گی اس رسٹ سے بہت اچھی جس رسٹ سے آتی ہو پرواز لکھوتا ہے بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی اور علامہ اقبال کی جوتے کے ٹھوکر پر رکھا ہے اقبال بابے کو انہوں نے اچھا زید صاحب غزوہ ہند کے اوپر آپ بات کر رہے تھے میں نے سنا تھا آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پر غزوہ ہند شروع ہو چکا ہے یہ چاہیں یا نہ چاہیں اللہ کے فضل سے یہ سعادت یہ بشارت ہمیں سعیدی رسول اللہ دے چکے ہیں میں ہی اس لحاظ سے کہا مستر مائت منان سے ہوں کہ جو مرضی سعادشیں مو بھی کر لے ہم دیلی بھی لیں گے کشمیر بھی لیں گے اللہ کے فضل سے اس جنگ کا انجام ہمیں معلوم میری بیچینی صرف اس لیے ہے کہ میں نقصان رکنا جا رہا ہوں یہ باقی باتیں جسے اقبال کہتے ہیں کہ تم اپنی تدبیر سے اپنی تقدیر تبدیل کریں ہم اگر سٹرٹیگی اچھی بنائیں اگریسیو بنائیں تو جنگ ہم پھر دشمن کے علاقے میں لڑیں گے اب بزدری اور کمزوری دکھائیں گے تو جنگ پھر اپنے گھروں میں لڑنی پڑے گی ہماری بچیاں اسی طرح اٹھائی جائیں گی جیسے آپ سیرے نگر پر اٹھائی جائیں گے اس کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ہمارے گھروں میں داخل ہو جائے یہ مجھے ذلت اور رسوائی مجھے تقلیف دے رہی آپ آوائیڈ نہیں کرتا جس جنگ کو آپ نے جس سے بچنے کے لیے آپ نے ذلت کی راستہ اختیار کیا ہے اب آپ کے نصیب میں ذلت بھی ہوگی اور جنگ بھی آپ آوائیڈ نہیں کرتا بہت شکریہ سینیت حزیعہ کار زیاد حامل صاحب آپ ہمارے سام موجود تھے ٹاپ سٹوری میں شامل کرتے ہیں چھوٹی سی بریک جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے مریم نواز اور جج ویڈیو سکینڈل کیس کے اوپر بریک کے بعد